بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآ وہ لوگ شروع ہی سے ان کا یہی ایٹیٹیوٹ تھا اور ہم پہلے اس موضوع کو ڈسکس کر چکے اور بعض موارد بیان کیے گو کہ وہ موارد بہت کم ہیں اس سے کہیں زیادہ ایسے موضوعات ہیں جن میں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اب جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں اسی توہین کرنے والے فرد یعنی اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر سبب بنے کہ اسلام میں اختلاف ہوا پس جو پہلا فرقہ بنا ہے اسلام میں جو پہلی تقسیم بندی ہوئی ہے وہ اسی جسارت اور توہین کی بنیاد پہ ہوئی ہے اور کچھ دیگر موضوعات ہیں جن کا تعلق بھی اہل سنت کے پہلے اور دوسرے سیاسی خلیفہ سے ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حق سے جو جدہ ہوئے اور اصل اسلام سے جو الگ ہوئے اور جنہوں نے پہلا فرقہ بنایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اہل سنت کے پہلے اور دوسرے سیاسی خلفہ اور ان کے طرفدار وہ اصحاب تھے کہ جو اپنے دل میں بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت علیہ السلام رکھتے تھے سب سے پہلے اہل سنت کی مشہور ترین عقائد اور علم کلام کی کتاب آپ کے سامنے ہے شرح المواقف مصنف ہیں سید شریف علی بن محمد جرجانی اور اس پہ حاشیہ ہے سیال کوٹی کا جلد نمبر ہے سات اور صفہ نمبر ہے چار سو آٹھ اور ہیڈنگ ہے ستفطرقو امتی سلازم و سبعین فرقہ کہ میری امت تحتر فرقوں میں تخصیم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے زمانے تک ایک ہی روش اور عقیدے پر اور ایک ہی راہ پر چل رہے تھے مگر وہ لوگ جنہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنا نفاق اور ظاہر کر رہے تھے وفاق کہتے ہیں اب اپنے خلیفہ کو بچانے کے لئے کہتے ہیں کہ امور اجتہادی میں اختلاف ظاہر ہوا اور یہ اختلاف جو اجتہادی امور میں تھا یہ ایمان کا اور کفر کا موجب نہیں بنتا یہ جنہوں نے اختلاف کیا اور اجتہاد کیا ان کی غرص تھی کہ مراسے میں دین کو اقامہ کیا جائے یعنی برقرار کیا جائے وعدامت مناہج شرع القویم کہ شرح مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دین کے طور پر آگے بڑھایا جائے اب یہاں پہ پتا چلے گا واقعا یہ اپنی بات میں سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں جیسا کہ اختلاف کیا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض موت کے وقت یعنی وہ مرض کے جس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی آپ کی شہادت ہو گئی اور وسال ہو گیا ائتونی بقرطاس اکتبو لکم کتابا لا تضلو بعدی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجے قرطاس دو یعنی ایسی چیز اس پر لکھا جائے اکتبو لکم کتابا لن تضلو بعدی کہ جس کے بعد تم کبھی گمرا نہ ہو گئی حتی قال عمر انن نبی قد غلابه الوجعو حزبنا کتاب اللہ کہ عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ بتعقیق نبی پر بیماری کا غلبہ ہے ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ لاؤ اور میں لکھتوں یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ان پر بیماری کا غلبہ ہے کیا مراد ہے یہ سب باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی اور یہ کم ترین جملہ ہے کہ جو بخاری نے کہا ہے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھوڑ دو اس آدمی کو یہ بکواس کر رہا ہے انہوں لیحجر یہ بہکیوی باتیں کر رہا ہے ان الرجلہ لیحجر یہ شخص بکواس کر رہا ہے دع الرجلہ اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر یہ بکواس کر رہا ہے بہکیوی باتیں کر رہا ہے ماذا اللہ اب آپ تصبر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمارے ہیں یہ موصوب کیا کہہ رہے ہیں ان پر بیماری کا غلبہ ہے کیا مراد ہے آج بھی کسی جج سے کہا جائے کہ ان کی بات پر توجہ نہ تو یہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے یہ توہین ہے کے نہیں کوئی صحافی اگر کسی جواب پر کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا بڑا یا کوئی صدر یا وزیر یا آرمی کا چیف گفتو کر رہا ہو کہا جائے کہ یہ اس وقت بیمار ہیں ان پر بیماری کا غلبہ ہے ان کی باتیں بکار ہیں قابل توجہ یا قابل یقین نہیں ہے تو یہ توہین ہے خطن ہر معاشرے میں یہ توہین ہے کسی بھی کلچر میں چلے جائیں اہل سنت اس کے ذریعے سے کہ نہیں انہوں نے تو کہا تھا بیماری کا غلبہ ہے بیماری کا غلبہ ہے اسے مراد کیا تھی ان کی مراد تو یہی تھی کہ یہ باتیں ان کی قابل اعتماد نہیں ہیں ان کی بات کو نہ سنو اچھا بات کو نہ سنو تو کیا کرو ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے جس پہ کتاب خدا نازل ہوئی وہ فرما رہے ہیں کہ میں لکھ دوں اور جو آخر وقت تک اللہ بعد میں بیان ہوگا وہ یہ کہہ حضب نہ کتاب اللہ حضب نہ کتاب اللہ آپ کے لئے ہوتی تو آپ کو تیمم کا مسئلہ تو آتا موصوف تو پہلا جو اختلاف بنا اور پہلا جو فرقہ بنا وہ اس طریقے سے بنا کونسا فرقہ بنا ایک وہ لوگ تھے جو توہین رسالت کو برا سمجھتے تھے ایک یہ لوگ تھے جنہوں نے توہین رسالت کی بس معلوم ہوا کہ پہلا فرقہ توہین رسالت پر بنا پہلا فرقہ بنا فرقہ ہزیانیہ یعنی اہل سنت کو اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے یہ فرقہ ہزیانیہ ہے یعنی جو رسول کو ہزیان کی نسبت دیتے ہیں اور کے اختلاف کا سب ہوا وَكَ اختلافِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّخَلُّفِ اَن جَيْشِ اُسَامَةً فَقَالَ قُومٌ بِوَجُوبِ لِلِتَّبَاعِ لِهِ قَوْلِ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا تھا کہ جنب میں ان کے پہلے اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ دوسرے سیاسی خلیفہ تیسرے سیاسی خلیفہ اور بہت سارے لوگ تھے یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ ان سے مدینہ پاک ہو جائے اور میری وسیعت پر عمل ہو جائے اور مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول سمال نے ان سب کو مدینہ سے نکال دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جائش اسامہ کو تیار کرو اور جو بھی پلٹ کے اس سے واپس آئے جو بھی اس میں نہ جائے جو بھی اس سے مو پھیرے اس پر اللہ کی لعنت ہو تب اختلاف کیا ہوا کہ اختلافہم کچھ لوگوں نے کہا کہ واجب ہے کہ قول رسول اللہ کو مانا جائے کس قول کو کہ فوج تیار کرو اسامہ کی قیادت میں اور جو اس سے مو موڑے اس پر اللہ کی لعنت ہو دوسرا گروہ اور قوم وہ تھے جنہوں نے رسول کی بات کا انکار کیا مخالفت کی جبکہ مخالفت ہوئے قطعاً حرام ہے ہر شخص جانتا ہے اور انتظار کیا کہا کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ رسول کا کیا ہوتا ہے اگر یہ لوگ صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تو یہ کہتے کہ رسول نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہم جا رہے ہیں کہاں پر اسامہ کی فوج کے ساتھ یہ دوسرا مورد ہے تو پہلے میں بھی جو فرقہ بنا وہ بھی انہوں نے بنایا دوسرے سیاسی خلیفہ نے اور پہلے اہل سنت کے سیاسی خلیفہ نے اور رسول کی مخالفت کی دوسرا جو اختلاف کیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا اب تیسرا اختلاف کیا ہے وَكَا اختلافِهِم بَعْدَ دَالِكَ فِي مَوْتِهِ حَتَّى قَالَ عُمَرَ مَنْ قَالَ اِنَّ مَحَمَّدًا قَرْ مَعْتَى تیسرا جو نظریہ دیا اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے وہ کب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہویا کہ جس نے بھی کہا کہ وہ دنیا سے گئے ہیں تو میں اسے اپنی تلوار سے ماروں گا بلکہ وہ آسمان پر اٹھا لیا گئے ہیں جس طرح سے حضرت عیسی بن مریم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا بس معلوم ہوا کہ عالم اسلام میں جو فرقے بنے ہیں وہ ان موصوف نے بنائے ہیں اور فرقے کے اس بنیات پر بنے ہیں کہ رسول کی بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے یعنی وسیعت لکھنے دی جائے یا نہ لکھنے دی جائے اسامہ کی فوج میں جایا جائے یا نہ جایا جائے اب آپ کے سامنے الملل والنحل کس کی جناب شہرستانی کی جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے انیس المقدمت الرعبیہ فی بیان اول شبہ وقعت فی ملت الاسلامیہ پہلا شبحاج ملت الاسلامیہ منظر ہوا وہ کیا ہوا اول تنازع بقا فی مرضی علیہ السلام علیہ السلام فیما رواه الامام ابو عبداللہ بن محمد بن اسماعیل البخاری باسناده عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حزبنا کتاب اللہ وکثر اللغتو فقال نبی علیہ السلام قوموا انی لا ينبقی اندیت تنازو وقال ابن عباس الرضی اللہ ما حال بیننا وبین کتاب اللہ بین کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی پہلا تنازو کیا تھا یہی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مجھے دواد دو اور قرطاز دو میں لکھ دوں ایسی چیز جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے فقالا امر یہاں پر بھی پھر موسیوب کھڑے ہو گئے اور کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہاں تک لڑائی شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا قونو انی قونو انی قومو انی کہ میرے پاس سے اڑ جاؤ نبی کے پاس تنازو کرنا صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے اور جناب ابن عباس فرماتے تھے کہ افسوس ہے اور افسوس ہے سب سے بڑا ظلم ہے کیا کہ ہمارے اور رسول کی وسیعت کے درمیان جو لوگ خائل ہو گئے یہ خائل کون ہوئے ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ اور ان کا پورا گروپ زاد الاحباب فی مناقب الاسحاب کس کی لکھی ہوئی ہے شیخ محقق علامہ ملک احمد بن ملک پیر محمد فاروقی الغجراتی یہ غجراتی لکھا ہے ظاہرے کے عرف اس میں گاف نہیں ہے عربی میں یہ فرماتے ہیں کہ فرقیں کیسے بنیں نشعت الفرق الاسلامی تو انہوں نے پورا وہی موضوع بیان کیا ہے کہ جو صاحب شرح مواقف نے بیان کیا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ فرقیں بنیں کہ پہلا اختلاف وہی ہے کہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غلابہ لوجو اور اس کے بعد اختلاف ہو جاتا ہے دوسرا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو ہم نے پورا نیلے سے ہائلائٹ کیا ہے اور تیسرا اختلاف وہی ہے کہ جی ان کی یہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے اب گو کہ تیسرا والا نظریہ عالم اسلام میں ختم ہو گیا لیکن دو نظریہ اب تک باقی ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں آج اگر اہل سنت ان کو معصوم مانتے ہیں تو ان کو اپنے خلیفہ کو چھوڑنا ہوگا دوسرا موضوع اسی صفحے پر صفحہ نمبر چھے میں کیا بیان ہوا کہ یہ اختلاف اور کس چیز میں ہوا پھر اختلاف کس میں ہوا امامت کے موضوع میں ہوا پس پتا چلا کہ آج جو شیعہ اور سنی تقسیم ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جب مولا امیر المؤمنین کے خلاف یہ لوگ اٹھے اور اپنی خلافت بنائی تو وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا تھا اب اختلاف کرنے والے کون ہیں بلا شک یہ اختلاف کرنے والے اصحاب تھے یعنی امامت کے موضوع میں اصحاب میں اختلاف تھا وَسُبُوتِ الْعِرْسَنِ النَّبِيْكَ مَمَرْرَ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارس کے بارے میں اختلاف ہوا یہ اختلاف کب ہوا کہ جب اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کو عزیت دی انہیں تنگ کیا اور باغ فدق کو اور مختلف کھیتیوں کو اور زمینوں کو جو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے پاس تھی ان پر قبضہ کر لیا تو یہاں سے بھی اختلاف جو ہوا یہ آج کا اختلاف نہیں ہے یہ اصحاب کے درمیان اختلاف ہوا وَفِ قِتَالِ مَعَنِ زَكَاةِ پھر قِتَالِ مَعَنِ زَكَاةِ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ زکاة نہ دینے والوں سے اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ نے جنگ کی انہیں قتل کیا یہ موضوع کیا تھا ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس زمانے میں یہ جانتی تھی کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین کا اعلان ہوا ہے اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمارے گاؤں دہات میں جو زکاة لینے والا آئے گا وہ آئے گا مولا امیر المؤمنین کا نمائندہ لہذا ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ جب یمن میں حضرت مالک ابن نویرہ کے پاس خالد ابن ولید پہلے سیاسی خلیفہ جانب ابو بکر کا نمائندہ بن کے گیا تو جناب حضرت مالک ابن نویرہ نے زکاة دینے سے منع کر دیا یعنی تمہیں نہیں دیں گے نہیں ہے کہ وہ زکاة کے منکر ہو گئے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا جس جس نے زکاة نہیں دی ان سب کو کافر بنا کر قتل کر دیا لہذا حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو کٹ کر ایٹوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر دیگیں رکھی اور کھانا پکایا اور خالد ابن ولید نے اور بہت زارے اصحاب نے اس میں سے کھانا کھایا اور اسی رات حضرت مالک ابن نویرہ کی زوجہ کی عزت کو تارتار کیا یعنی ان کے ساتھ زنا کیا اب یہاں پر جو مخالفت کی اس قتال کی وہ دوسرے سیاسی خلیفہ نے کی اب جو اگلا موضوع ہے وہ کیا ہے ثم اختلافہم بعدہ داہلے کا فی نظب ابی بکر عمرہ بالخلافت پھر اختلاف ہوا کہ پہلے سیاسی خلیفہ نے دوسرے سیاسی خلیفہ یعنی جناب عمر کو نصیحت کے وسیعت کے ذریعے سے خلیفہ بنا لیا اب یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرما رہے تھے کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے اور یہ بکواس کر رہے ہیں اور ہزیان کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلے سیاسی خلیفہ نے دوسرے سیاسی خلیفہ کو یعنی جناب عمر کو خلیفہ بنایا تو یہاں پر اصولاً جناب عمر کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو خود بہت بوڑے ہیں اور ان پر نبی بھی نہیں ہے ان پر بیماری کا غلبہ ہے میں کیوں مانوں ان کی وسیعت کو کہ مجھے خلیفہ بنا دیا لیکن یہاں پر یہ ایشو نہیں اٹھایا یہ وہ لوگ تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکواس کی اور ہزیان کی نسبت دی پھر اختلاف کس میں ہوا کہ جب دوسرے سیاسی خلیفہ کا قتل ہوا تو انہوں نے ایک شورہ بنائی اور وہ اس کی ایسی ترتیب تھی کہ وہ جناب عثمان کے فائدے میں گئی اس میں اختلاف ہوا اصحاب کے درمیان پھر جب تیسرے سیاسی خلیفہ کا قتل ہو گیا تو پھر اختلاف ہوا مولا امیر المؤمنین کی خلافت میں اور معاویہ کی اب یہ اختلاف کس صورت میں تھا کہ معاویہ نے مولا امیر المؤمنین پر حملہ کر دیا جبکہ جناب عائشہ نے جناب عثمان کو قتل کروایا کافر کہا ناصل اسے کہتی تھیں انہیں کہتی تھیں اور پھر معاویہ تماشا دیکھتا رہا جب وہ مار دئیے گئے تو پھر ان دونوں نے یعنی جناب عائشہ نے معاویہ نے مل کے مولا امیر المؤمنین پر تیسرے سیاسی خلیفہ کے قتل کی تحمد لگائی اور پھر جنگ شروع کر دی نتیجہ کیا ہوا مَا جَرَعْ فِي وَقَعْتِ الْجَمَلِ وَسِفِّينِ کہ پھر کیا ہوا اختلاف جمل کی جنگ میں ہوا اور سفین میں اور یہ ہم بتا چکے کہ ان دونوں کی سازش تھی مولا امیر المؤمنین کے خلاف تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اختلاف ہوئے جو فرقے بنے کہ جہاں سے یہ سب فرقے بنے رسول کی مخالفت پر اور اہلِ بیت کی مخالفت یعنی جنگِ جمع اور جنگِ سفین اور اہلِ بیت کو ان کی امامہ سے ہٹانا فرقے ہم نے نہیں بنائے ہم اسلام سے جدہ نہیں ہوئے اسلام ہے واقعی سے اور حکم رسول اللہ سے وہ لوگ جدہ ہوئے جنہوں نے رسولِ اقدس کی شان میں جسارت کی گستاقی کی اور بعد میں اہلِ بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اب آپ کے سامنے کتاب ہے حدوث الفتن اور صفحہ نمبر ہے 35 اور 36 اور یہاں پر بھی یہ یہ کہ جو پہلا اختلاف ہوا مسلمانوں کے درمیان و فرقہ بنا وَكَبْ بَنَا ذَلِكَ كَا اختلافِهِمْ فِي اَحْضَارِ الْقِرْتَاسِ هِنَا مَرَضِ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ وَكَا اختلافِهِمْ فِي تَخَلُّفِهِنْ جَائِشِ الْعُسَامَةِ یہ دو چیزیں سبب بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے سے روکا گیا البتہ ہی ہم بیان کریں گے کہ آپ نے پھر لکھا مولا امیر المومن کو دیا اور وہ بارہ آئمہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا موضوع تھا اور امامت ہی کا موضوع تھا جسے علماء اہل سنت نے بھی مانا کہ امامت کے موضوع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہی پرابلم تھا ان سیاسی لوگوں کا اور دوسری کیا چیز سبب بنی اختلاف کی کہ جیشِ اسامہ سے یہ لوگ واپس آگئے اور جو جو واپس آیا اس پہ خداون تبارک وآلہ کی لعنت ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہت فرمائے ہماری گفتو یہاں پر ختم ہوئی کہ اسلام میں فرقے اہل سنت کے پہلے اور دوسرے سیاسی خلیفہ نے بنائے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ڈسکس کریں گے حدیثِ قرطاس کے بارے میں کہ ستہ میں حدیثِ قرطاس کہاں کہاں نقل ہوئی خصوصاً صحیحین میں